تیبہ نسحی افضل مکہ ہی بڑا زاہد کچھ لوگ کہتے ہیں مکہ المکرمہ افضل کچھ کہتے ہیں مدینہ منورہ افضل تو امام نے یہ نکتہ سمجھایا کہ لڑنے کی بات نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں مکہ افضل ہے مکہ افضل ہے بھائی آپ کہتے ہیں مدینہ افضل اس میں کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے کیوں ہم کون لوگ ہیں فرماتے ہیں کہ تیبہ نسحی افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے جو عشق والے ہیں نا یہ لڑتے نہیں ہیں ان کیاں لڑائی جھگڑا آپ کو نظر نہیں آتا کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے حضر شاہ عبدالحق محدیس دہلوی علی رحمہ نے تو اس پر بات ہی ختم کر دی جب ان سے پوچھا گیا کہ مکہ افضل یا مدینہ افضل فرمانے لگے کیا خوبصورت بات عشق والوں کی بات ہی الگ ہے فرماتے ہیں کہ جب میرے حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل جب میرے حضور مدینہ میں ہیں تو مدینہ افضل اور جب میرے حضور جنت میں ہوں گے تو جنت افضل جہاں میرے سرکار وہی جگہ افضل یہ لڑائی کی بات ہی نہیں ہے محبت کے سودے ہیں اور یہ محفلیں محبت کی دعوت دیتے ہیں محبت حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا سور سے سب سے بڑا ذریعہ ہے آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے ہمارے بزرگ ہیں بابا جی تو میں گیا ان کی خدمت میں میں نے کہا حضور کوئی راز ایسا آج سمجھا دیں مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے دیں ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ ہم تو کہیں بھی جاتے ہیں سوچتے ہیں کوئی ایسی چیز مل جائے کہ بس رات و رات جو ہے وہ ساری منازل تیہ ہو جائیں سنتے رہے فرمانے لگے بیٹا درود پڑھا کر میں نے کہا صرف درود فرمانے لگے درود صرف نہیں ہوتا درود میں نے کہا خالی درود فرمایا درود خالی بھی نہیں ہوتا اور مجھے قریب کیا اور بڑے آرام سے کہنے لگے کہ بیٹا ان کا خیال آ جانا بھی درود ہے اور ان کی یاد میں آنکھوں کا نم ہو جانا بھی درود ہے درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے سلام کا جواب دینا تو واجب ہے نا تو سلام پڑھنے سے جواب آتا ہے یہ محبت کی باتیں ہیں سب سے بڑا جو سور سے اللہ کا قرب پانے کا اور اللہ سے اپنی بات کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عرضی قبول ہو جائے تو عرضی قبول کروانے کا جو طریقہ ہے وہ درود ہے درود وہ عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے کبھی رد نہیں ہوں ہم جتنی عبادات کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری عبادت مقبول ہوئی یا رد کر دی گئی ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن درود واحد عبادت ہے جو قبول ہی وجہ وجہ یہ ہے کہ اس میں بندے کی کوئی اپنی غرض نہیں ہے اس میں اپنے لئے کوئی دعائی نہیں مانگ رہا ہو کیا کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعصحابہی معا اپنے لئے کہاں دعا مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اے اللہ تو اپنے محبوب پہ درود بھیج ان کی آل پہ درود بھیج ان کے اصحاب پہ درود بھیج اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تو اس وقت سے درود بھیج رہا ہوں جب تو بھی نہیں تھا یہ جہانِ رنگ و بو بھی نہیں تھا تو عزل سے درود بھیجتا بابا جی سمجھانے لگے کہ بیٹا تم مین روڈ پہ کھڑے ہو ایک بھیکاری آ جائے اور کہہے کہ صاحب آپ کی گھڑی بہت اچھی ہے امین اللہ خان ماشاءاللہ کوئٹہ سے آئے ہمارے دوست ہیں آج پہلی دفعہ ہماری محفل میں آئے گھڑی بہت اچھی پہنی بھی ہے کوئی مانگنے والا آئے روڈ پہ آپ کھڑے ہو تو کہہے صاحب گھڑی بہت اچھی ہے دے دو میرے کو یہ پین بہت اچھا ہے انگوٹھی بہت اچھی ہے کچھ دے دو بھائی سو روپے دے دو پچاس روپے دے دو کچھ تو دو دے دو آپ کوئی نہ کوئی جان چھڑانے کے لیے اس کو دے دیں گے کہ یار یہ تو گلے ہی پڑ گیا ہمارے ہے کے نہیں لیکن آپ کھڑے ہیں روڈ پہ ایک بھیکاری آتا ہے وہ آپ سے مانگتا کچھ نہیں ہے کہتا ہے سخی سلامت رہے سخی کی آل سلامت رہے گھر باہر سلامت رہے آپ کے بچوں کو دعائیں دے رہے آپ کو مانگ کچھ بھی نہیں رہا مانگ کچھ بھی نہیں رہا دعائیں دیے جا رہا ہے دیے جا رہا ہے آپ اس کو بھی دیں گے مگر مجبور ہو کے نہیں دیں گے بلکہ مسرور ہو کے دیں گے خوش ہو کے دیں گے دل سے دیں گے ایسا ہے کے نہیں ہے تو جب بندہ درود پڑتا ہے تو بن مانگے ملتا ہے ایک صحابی رسول ہے حضرت عبائی بن قعب رضی اللہ تعالی حضور کی بارگاہ میں آئے کہا حضور میں آپ پہ درود پڑھنا چاہتا ہوں کتنا درود پڑھوں آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا تیری مرضی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حصہ درود خانی کے لئے مقرر کرتا ہوں ایک حصہ آپ نے فرمایا بہت بہتر لیکن عبائی اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لئے بہتر ہوگا جب انہوں نے سنا تو کہا حضور میں نصف حصہ درود خانی کے لئے مقرر کرتا ہوں آپ نے فرمایا بہت اچھا مگر اس سے زیادہ کرو گے تمہارے لئے بہتر ہوگا یا رسول اللہ تین حصے ون تھرڈ تین حصے جو ہے نا میں درود خانی کے لئے مقرر کرتا ہوں میرے حضور نے فرمایا وہی اس سے زیادہ کرو گے تمہارے لئے بہتر ہوگا اب صحابی رسول ہیں سن رہے ہیں تو کہتے ہیں حضور پھر میں دن رات کا کل وقت سارا حصہ درود خانی کے لئے مقرر کرتا ہوں میرے حضور نے جب یہ سنا یعنی فرائض و واجبات کے بعد جو وقت بچے گا سب میں درود خانی میں صرف کروں گا حضور نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو یہ درود تمہارے تمام دکھوں اور غموں کا مدعوہ بن جائے گا اور تمہیں دنیا و آخرت میں کوئی غم نہیں رہے گا یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابی اتنا حصہ درود پڑھنا اتنا حصہ فلان چیز پڑھنا اتنا فلان حضور سن رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں تو پتا چلا کہ درود وہ عبادت ہے کہ آپ جتنا چاہیں پڑھیں کانٹیٹی بھی آپ اپنے لئے خودی مقرر کریں پڑھتے رہیں آپ کے کام بنتے چلے جائیں یہ وہ وظیفہ ہے یاد رکھئے گا جتنی کتابیں میں نے دیکھی جتنے بزرگوں کی خدمت میں میں بیٹھا میں نے ان کا معمول دیکھا کہ وہ درود کی عادت ہر ایک یہ قدر سب میں مشترک تھی سب ہی درود پڑھنے والے تھے تو یہ بہت بڑا وظیفہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو محبت نصیب ہو آپ کے معاملات آسان ہو آپ اس راہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں تو ایک کام کریں بس درود شریف پڑھیں اب درود کونسا پڑھیں جو آپ کا دل کرے پڑھیں اس میں کوئی قید نہیں ہے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ تقریباً سب کو یاد ہوتا ہے اس کو پڑھ لیا کر لیکن اپنے لئے ایک تعداد مقرر کر لیں منیمم تو اتنا ضرور پڑھیں میکسیمم آپ کی مرضی ہے جو آپ کا دل کرے پڑھیں منیمم کوئی عادت اپنے لئے بنا لیں جب آپ اس عادت پہ چلنا شروع کریں گے آپ دیکھئے گا کہ اس کی برکتیں آپ کو جب نصیب ہونا شروع ہوں گی اللہ اکبر اللہ ہم یہیں یہ گوشہ درود و سلام اس جگہ کا نام رکھا ہم نے یہ باہر جہاں سے آپ انٹرویویں ماں لکھا وہاں بھی یہ گوشہ درود و سلام تو ہم چار پانچ لوگ تھے پانچ افراد تھے اور وہ پانچ افراد میرے خیال میں اس میں سے تقریباً یہاں موجود بھی ہیں اس وقت کہیے سبحان اللہ باواز بلند کہیں سبحان اللہ شروع کے جو ساتھی تھے میرے وہ ابھی ماشاءاللہ ایک دو میسنگ بھی تھے لیکن آج ماشاءاللہ کونٹیٹی پوری ہے سارے ہی آگئے ہیں ماشاءاللہ کہیے سبحان اللہ تو وہ یہاں باہر بیٹھتے تھے اور ہم نے اچھا پینڈامک آگیا اور بیٹھنا شروع کیا ہم نے پہلے مہینے میں دو مہینے میں جب ٹائم ملتا تھا ایک محفل چھوٹی سی کرتے تھے لیکن جب یہ کوویڈ آیا تو ہم نے کہا جمرات کو بیٹھ کے ہم محفل کیا کریں گے درود پڑھا کریں گے میرے بابا جی تھے بابا جی کا ایک معمول تھا کہ ہر جمرات کو گیارہ سو مرتبہ درود خضری پڑھتے تھے اور درود خضری وہ درود ہے کہ اگر کسی کو کوئی شیخ نہ ملے اس راہ سلوک پہ اس کو چلانے والا کوئی رہبر اور رہنما نہ ملے عارفین فرماتے ہیں کہ وہ درود خضری پڑھے حضرت خضر علیہ السلام اس کی رہنمائی فرماتے ہیں اس راہ تو بابا جی پڑھتے تھے گیارہ سو مرتبہ درود خضری ہم نے بھی جمرات کو ہم بیٹھے ہم نے بھی کہا کہ ہم گیارہ سو مرتبہ درود خضری پڑھا کریں پڑھنا شروع کیا ناتخواں بھی ہمارے موجود ہوتے تھے مظہر بھائی فیصل بھائی یہ بھی شریک انہوں نے کلام پڑھ لیا پھر تھوڑی سی گفتگو ہم نے کر لی اگلی جمرات جب آئی تو پتہ چلا ہم پانچ لوگ نہیں ہیں ہم تو چھے لوگ ہیں پھر اس کے بعد سات ہو گئے پھر آٹھ ہو گئے پھر دس ہو گئے پھر پندرہ ہو گئے پھر بیس ہو گئے پھر تیس ہو گئے یہ سارے ہو گئے یہ برکت ہے اس میں برکت ہی برکت ہے ہاں درود پڑھیں بس ذکر جب بھی کریں اگر مذکور کا تصور ہو تو سمجھو منزل آپ کو مل گئی ذکر کرتے ہوئے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا خیال بھی رہے تو مزہ دوبالہ ہو جائے گا بہت لطیف نقطہ میں عرض کر رہا ہوں قرآن کریم میں سورہ بکرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو تمہیں دعا دے تم اس سے بہتر اسے دعا دو اب درود کیا ہے دعا ہی ہے نا ہم دعا کر رہے ہیں اور دیکھئے کہ جب حضور علیہ السلام کو آپ دعا دے رہے ہیں اور وہاں سے حضور نے اگر آپ کو بہتر دعا عطا فرمائی اور جس کے دعا گو مصطفیٰ کریم ہوں اس کا کام کیسے نہیں بنے گا اور یہ بہت بڑا رازے میں آج آپ سے عرض کروں کہ دیکھئے اللہ رب العزت کی سب عبادت کرتے ہیں خالقِ کائنات ہے لیکن اللہ تعالیٰ کوئی عمل نہیں فرماتا نا عبادات مخلوق کرتی ہے رب کی لیکن ایک بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ میں درود بھیجتا ہوں اپنے محبوب پر میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں ایمان والوں تم بھی بھیجو اب دیکھئے اللہ درود بھیجتا ہے ملائکہ درود بھیجتے ہیں ایمان والوں کو حکم دیا گیا اب جو ایمان والا اس سرکل میں شامل ہو گیا تو وہ بھی سنکرونائز ہو جاتا ہے اس سسٹم میں آ جاتا ہے دائرہ مکمل ہو جاتا ہے کیوں تمام مشایخ بزرگان دین عارفین سب یہ کیوں فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی وظیفہ پڑھنا ہے نا تو اس کے اول بھی درود پڑھ لو اور آخر بھی درود پڑھو کبھی غور کیا کیوں بھائی کیوں اس لیے کہ درود تو مقبول ہی مقبول ہے اس غلاف میں پیک کر کے تم جو چیز بھی پیش کرو گے وہ بھی قبول ہو جائے گی یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اور وظیفہ پڑھنے کا موقع نہ ملے آپ صرف درود کی کسرت کریں اور پھر کرم دیکھتے جائیں ہر درد کی دوا ہے حضور فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پہ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے دس گناہ مٹا دیتا ہے دس درجات بلند کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایک دفعہ درود پاک اور آج میں آپ کو ایک ایسا درود پاک بتاؤں کہ کسی کو اگر مو میں اس کے اگر بدبو آتی ہو بعض لوگ ہوتے نا کہ مو میں بو آتی ہے ان کے اور وہ کسی سے بات نہیں کر پاتے ابھی میرے ایک دوستیں وہ آج پتہ نہیں آئے میں نظر تو نہیں آرہے مجھے ان کی والدہ جو ہے وہ بڑے عرصے سے ان کو ایک تکلیف تھی مو میں وہ کوئی بھی ذرا سی کوئی سپائس سپائسیش کھانا نہیں کھا سکتی تھی مطلب کوئی کچھ بھی نہیں بہت بوائل چیزیں کھاتی تھی اور ان کے مو میں چھالے ہو جاتے تھے فوراں چھالے ہو جاتے تھے اگر کوئی ذرا سی کوئی ایسی چیز کھالے مجھے کہنے لگے کہ والدہ کا یہ مسئلہ ہے تو میں نے کہا میں ایک درود شریف آپ کو بتاتا ہوں اس سے جب مو موہتر ہو جاتا ہے تو مو کی جملہ بیماریاں بھی صحیح ہو جائیں گی اچھا اس درود کا نام ہی درود موہتر ہے موہتر 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 موہمبر آقا کا پیارا ذکر درود اور درود موہتر نام ہے اس کا میں نے کہا جی یہ والدہ سے کہیں بس اس کو پڑھنا شروع کر دیں میں نے کہا جب بس اس کو یہ وظیفہ نہیں ہے یہ ورد کر لیں ہر وقت پڑھیں جب دل کرے اس کو پڑھیں یہی ورد زبان ہے ابھی کچھ دن پہلے وہ آئے اور مجھے بتایا کہ والدہ کے جو تکلیف تھی وہ ساری ختم ہو گئی اور انہوں نے کھانا پینا پروپرلی شروع کر دیا ہے الحمدللہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے یہ نام ہی ایسا میٹھا ہے ہر درد کی دبا ہے سلی اللہ درود موہتر میں ارز کروں آپ سے آپ بھی پڑھ لیں حصول برکت کے لئے اور ایک کتابشاہ ہم نے درود شریف کی فضیلت پہ یہ گوشہ درود و سلام یہ بھی اس میں سارے درود ہم نے الحمدللہ ترطیب دے دی ہیں تو یہ بھی ہمارے نبی البھائی سے علی بھائی سے آپ چاہیں تو اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ بس یہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ کام ہوتا جائے گا پڑھئے ذرا میرے ساتھ مل کے اے اللہ درود بھیجتو میرے معتر معمبر آقا پر کتنا خوبصورہ درود کتنا میٹھا پیارا درود ہے اور اس کو اگر آپ اپنا ورد بنا لیں پس آخر میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ درود شریف پہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو سناوں اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے حافظ صاحب سے بھی بڑے دن ہوئے دو چار شیر سنیں گے اور پھر دعا کریں گے انشاءاللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزریں حضرت امام شرف الدین مسیری رحمت اللہ یہ بیمار ہو گئے شاعر بھی تھے دانشور بھی تھے عدیب بھی تھے عالم بھی تھے صاحب علم تھے اور بیمار بھی ایسے ہوئے کہ فالج کا اٹیک ہوا اور ایک سائٹ ان کی کام کرنا چھوڑ گئی زبان سے وہ بول نہیں پاتے تھے صاحب فراش ہو گئے بیٹ پہ چلے گئے بیٹ ریسٹ ہے کوئی کام نہیں کر پاتے لیکن صاحب زوق تو تھے محبت والے تھے کافی دن جب بستر پہ پڑے 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 علاج معالجہ یہ وہ سب سے جب تھک گئے تو پھر خیال آیا کہ ان طبیبوں سے تو معاملہ کر لیا اب طبیبوں کے طبیب رب کے حبیب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے تو آپ نے ایک ناتیا کلام لکھا اور 166 اس کے اشار ہیں کتنے انداز ہوگا لکھنے کا جو بھی کوئی کسی نے لکھا ساتھ بیٹھ کے خود لکھا جو بھی لکھوایا بتایا کوئی نہ کوئی تو طریقہ 166 اشار لکھ لیا اب جب کلام لکھ لیا روتے رہے لکھتے رہے روتے رہے لکھتے رہے روتے رہے کلام پورا ہو گیا رات کو جب سوئے تو جب یہ آنکھ بند ہوئی تو دل کی آنکھ روشن ہو گئی اور ایسا کرم ہوا کہ طبیبوں کے طبیب تشریف لے آئے فرمایا ابو سیری وہ کلام تو سنا ہو جو تم نے لکھا ہے اب آنکھوں سے آنسو آگئے عشق جاری ہو گئے عشق کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو بولنے سے بھی کاسی رہوں میں کیسے سنا ہوں آپ کو کہ میری تو زبان میں لکھنا تو میرے تو میں بول ہی نہیں سکتا میرے آقا نے اپنا دست کرم امام بسیری کے چہرے انور پہ جسم پہ پھیرا تو سہتیاب ہو گئے اٹھ کے بیٹھ گئے اٹھ کے بیٹھ گئے میں اب سنا ہو اب وہ اشعار سناتے رہے اور حضور سن کے خوش ہوتے رہے جھوم جھوم کر اشعار سناتے رہے ایک سو چھاسٹھ اشعار سنا کر حضور سنتے رہے خوش ہوتے رہے جب کلام مکمل ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے انعام کے طور پہ اپنے عاشقِ صادق کو ایک چادر عطا فرمائی عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں تو وہ جو کلام مشہور ہوا وہ چادرِ مصطفیٰ کی برکت سے اس کا نام رکھا گیا قصیدہِ بردہ شریف اللہ 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 اب جب صبح ہوئی امام جب بیدار ہوئے جب صبح ہوئی تو اس کے بعد تو وہ آنکھ کھلی رہی اور نہ صرف ظاہری آنکھ بلکہ دل کی آنکھ بھی بیدار رہی جب صبح ہوئی تو آپ فوراں تیار ہوئے اور غسل کیا اور کپڑے پہنے اور وہ چادر سر پہ رکھی اور جھومتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں آگے گئے تو ایک مجذوب کھڑا ہوا اللہ والے ہوتے ہیں ہر رنگ میں ہوتے ہیں تو ایک فقیر نظر آیا اس نے روکا کہا مسہری اور رات والا قصیدہ مجھے بھی ذرا سنا دو تو آپ نے فرمایا کہ اچھا چونکہ وہ کلام لکھ کے ابھی کسی کو انہوں نے سنایا نہیں تھا دکھایا نہیں تھا آپ ہی جانتے تھے اور معاملہ رات والا ہے تو وہ کسی کو کیا خبر آپ نے تمہیں کیسے پتا چلا کہ رات کو میں نے کوئی قصیدہ کہا ہے کہ جب تم قصیدہ پڑھ رہے تھے اور جھوم جھوم کے پڑھ رہے تھے اور میرے آقا سن رہے تھے میں بھی کہیں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اب یہ جو حضوری والے ہوتے ہیں نا ان کے معاملات ہی الگ ہوتے ہیں ہر شخص کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے ہر مسلمان کو دیدار ہوتا ہے یہ یاد رکھئے اور یہی دنیا میں ہوتا ہے بعض تو ایسے ہیں جو ہر وقت ہی ان کی محفل میں ہوتے ہیں حضوری والے ہوتے ہیں بعض وہ مسلمان ہوتے ہیں کہ جن کو کبھی کرم ہو جائے اور حضور کرم فرما دیں خواب میں آ جائیں اور دیدار کرا دیں ان کی مرضی ہے دو طبقے ہو گئے تیسرا وہ طبقہ ہے کہ جسے مرنے سے پہلے پہلے دیدار کرایا جاتا ہے اور آخری مومنٹ پہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ یہاں دیدار کرے اور وہاں جواب دے دے دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا ساکی کا نام سنتے ہی میں خار ہو گیا اے موت شکریہ کہ تیرے وار کے سبب زیرے لحد حضور کا دیدار ہو گیا تو درود پاک پڑھا کریں کسرت سے پڑھا کریں اپنی عادت بنائیں نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور درود شریف کی عادت اپنا معمول بنا لیں آج بھی ہم جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں مولا یا صلی وسلم کیا پڑھتے ہیں آپی سب مولا یا صلی وسلم دائمًا آبادًا عالا حبیبی کا خیر الخلق موحمد سیدو لکو نینی و ثاقلین موحمد سیدو لکو نینی و ثاقلین والفری قینی من عربی و من عجامی مولا یا صلیم دائی منہ بادن علا حبیبی کا خیر خلق کلیم موسیقی